ولی اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی زندگی اور عمل اس مقصد کو پورا کرنے کی جانب یہ انسان اپنی نیک نیتی اور ٹکوہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی راہوں پر چلتے ہیں ولی اللہ کی حیثیت مخصوص مذہبی معانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایمان والوں کی انسانی جماعت کی جانبی حالت کی علامت ہے جو اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتی ہے اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلص عبادت کرتے ہیں اور اپنے زندگی کو اس کی رضا کے لیے گزارتے ہیں یہ لوگ اپنے عملوں اور ایمان میں پختہ ہوتے ہیں اور اللہ کی راہوں پر چلتے ہیں ولی اللہ مفرد ہے جو عمل صالح اور عطل عقیدت کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ معزز لقب اکثر ان لوگوں سے منصوب کیا جاتا ہے جو خدا کے ساتھ گہرے تعلق کی مثال دیتے ہیں اور اسے اپنے نیک عمال اور اخلاقی کردار سے ظاہر کرتے ہیں ناظرین اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے مصروف ایام کے اندر کچھ وقت ہمیں مل سکے جس پہ ہم اللہ اور اللہ والوں کی باتیں کر سکیں آج ہم جس شکسیت کا ذکر کریں گے ان کا نام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہے حضرت مالک بن دینار سراپا ہدایت متوکل بلایت پیشوائے راستین مقتدائے راہدین سلطان تیار یعنی حضرت مالک دینار رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ کے رفیق تھے آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کے والد غلامی کی حالت میں تھی بظاہر اگرچہ آپ غلام زیادہ ہیں لیکن بباطن آپ کی ذات بابرکت ہر طرح سے آزاد ہیں آپ کی کرامات کا ذکر اور ریاضت کا تذکرہ اکثر مذکور ہیں بعض کہتے ہیں کہ دینار آپ کے والد کا نام تھا اور بعض اس کے متعلق ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ کشتی پر سوار تھے جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ملاہوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر ملاہوں نے آپ کو بری طرح مارا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو پھر مارنا اور عجرت طلب کرنا شروع کی اور کہا اگر تم اجرت نہ دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھیک دیا جائے گا اس وقت دریا کی مچھلیاں ایک دینار مو میں پکڑے ہوئے کشتی کے گردہ گرد آ گئی ایک مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ملاہوں کے حوالے کر دیا جب لوگوں نے ماجہ دیکھا تو اپنے سلوک کو دیکھ کر سخت شرمندہ ہوئے آپ دمشق میں رہتے تھے خوبصورتی اور ملداری میں شہرہ آفاق تھے جامعہ دمشق میں جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا تھا اس خیال سے متقف تھے کہ مسجد مذکور کی تولیت ان کو مل جائے چنانچہ ایک سال تک آپ عبادت کرتے رہی جس کسی نے آپ کو دیکھا ہر وقت نماز ہی میں مصروف پایا لیکن آپ اپنے آپ کو دل میں منافق کہتے تھے ایک سال کے بعد ایک رات مسجد سے باہر نکلے تو آواز سنائی دی کہ اے مالک تو کیوں نہیں دوبا کرتا آپ نے جب اس آواز کو سنا تو حیران ہو کر مسجد میں واپس آ گئے اور تولیت کے خیال کو دل سے نکال کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور ایک سال کی عبادت رہی پر نہایت شرمندہ تھے صبح کو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مسجد کے لیے ایک متولی کی ضرورت ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ہم کو بہتر نظر نہیں آتا حضرت مالک رحمداللہ نے دل ہی دل میں کہا خداون ایک سال کی سخت ریاضت کے باوجود مالک کو کسی نے پوچھا رکھ لیں اب کہ میں نے اپنے یقین کو درست کر لیا تو تو نے اتنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ یہ کام میرے گلے ڈل جائے خدا کے قسم اب میں مجل سے باہر نکلنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مصروف ہو گئے کہتی ہیں کہ ایک مردہ آپ کے ہمسائے میں ایک مفسد نوجوان رہا کرتا تھا اور آپ کو ہمیشہ اس سے رنج پہنچتا تھا لیکن آپ ہر حالت میں سبر فرماتے ہیں آخر اس آدمی کی شکایت لے کر چند آدمی آپ کے پاس آئیں آپ شکایت سن کر اس کے پاس گئے تاکہ اس کو سمجھائیں لیکن وہ بد زبانی سے پیش آیا اور کہا کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ سے کہوں گا اس نے کہا کہ بادشاہ میری رضا مندی کے خلاف کچھ نہ کرے گا پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نہیں سنے گا تو اللہ سے کہوں گا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ سے زیادہ کریم ہے یہ بات سن کر آپ واپس چلے آئے چند دن بعد اس کی نامناسب حرکات حد سے بڑھ گئی اور لوگ دوبارہ اس کی شکایت کرنے لگے چنانچہ آپ نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا راہ میں جا رہے تھے کہ غیب سے آواز سنی ہمارے دوست کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دی آپ کو اس آواز سے سخت تاجب ہوا لیکن آپ اس شخص کے پاس چلے گئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو سمجھا کہ آپ پھر سمجھانے کے لیے آئے ہیں آپ نے کہا کہ میں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے ایسی آواز سنی ہے اس مفسد نوجوان نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اپنی تمام جائداد خدا کی راہ میں بخشتا ہوں یہ کہہ کر سب کچھ لٹا دیا اور نیک بن گیا اور گھر سے نکل گیا حضرت مالک رحمت اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایک مدد بعد میں نے اس آدمی کو مکہ معزوہ میں دیکھا سوک کر کانٹا ہو گیا تھا اور جا بلب تھا اور کہتا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی ناظرین ان اولیاء کلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لائک ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہم دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں مزید عصہ کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل المعارف ٹی وی سبسکرائب کیجئے